جو انہوں نے پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹانے کا فیصلہ کر رہے ہیں اس لیے کہ پارٹی چیئرمنشپ سے تب آپ ہٹاتے کہ جب آپ کے پاس جو ایونیور اور لیگل ہمارے جو ریمیڈیز ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہیں آج ایڈویٹیٹلی یہ میٹر ہم کل صبح اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں گے اور اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آلیٹی زیر سمات ہے جب سب جو ڈس میٹر ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور اس پہ الیکشن کمیشن آلیٹی ڈی سیٹ جب کر چکا ہو تو پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹانے کا فیصلہ یہ نہیں کر سکتا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج سے تین دن والا فیصلہ پڑھ لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن فری اینڈ فیر الیکشن کرائے اس نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا ہے اس نے آئین کی پامالی کی ہے اس نے ان کانسٹیوشنل ایکس کی ہے کیا اس کے اوپر ان کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے میں آج یہ بطالبہ کرتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر میمبران کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اپنا رائٹ ریزرڈ رکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں ان کے اس ایکٹ کو چیلنج کرنے کا جس کے ذریعے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے ہماری جو آج ہی وہاں بھی ہوئے اس کے اوپر بھی کچھ بھی دکمنٹ کرتے ہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص انصاف کے نام پہ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے جو کہ اللہ کی کرسی ہے اس کے اوپر بیمانی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا آپ نے عرشد ملک عرشد کا اور بہت سارے اور لوگوں کے چیزیں بھی آپ بڑا کوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ لیکن آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک بات تیش شدہ ہے کہ ایک شخص جس نے آئین اور خانون کے مطابق تہائف لیے اس کے پیسے جمع کرائے اور ان کو ڈیکلیئر کیا نہ صرف ٹیکس اثارٹیز کے پاس بلکہ الیکشن کمیشن میں آج ہماری اس فاشسٹ حکومت نے ہمارے اور بدنما نظام انصاف کے ایک متاسب جج نے ان کو جیل بھیج دیا جبکہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا جرم یہ ہے کہ جنہوں نے گاریاں لیں اور گاریاں خلاف زابطہ اور خلاف قانون ہیں جو کوئی نہیں لے سکتا جس کے اوپر ریفرنس بھی بنا لیکن وہ ریفرنس پچھلے ساتھ نئے بلوگ کی امنمنٹ کی وجہ سے واپس ہو گیا وہ جو جرم کرنے والے تھے ان کو اس ملک کی مقتدر طبقوں اور حلقوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو حاکم بنا دیا تھا تھا